دنیا میں چوتھے اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول تھے اور ان کا نام حضرت نو علیہ السلام ہے اور طوفان نو کے بعد نسل انسانی دوبارہ چلی یعنی دنیا میں جب یہ طوفان آیا تھا نا اس کے بعد صرف اسی لوگ باقی بچے تھے یعنی دنیا میں لوگ سارے کے سارے ختم ہو گئے صرف اسی افراد اس پوری کائنات میں باقی تھے اور پھر دنیا دوبارہ چلی تو اس لیے حضرت نو علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت آدم سے تو اس کائنات کی جو نسل انسانی کی ابتداء ہے وہ ہوئی مگر حضرت نو سے یہ دوبارہ ریوائیول ہوا اسی لوگوں کے بعد دنیا نے پھر گویا چلنا شروع کیا نسل انسانی آگے بڑھی اس لیے حضرت نو کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے آپ نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ پھر اعلانیاں ہر طرح سے تبلیغ کی آپ کی قوم نے بڑا ستایا بڑی تکلیفیں پہنچائیں مگر آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے عرصہ دراز تک ایک روایت کے مطابق ساڑھے نو سو سال تبلیغ کیا مگر اسی افراد ایمان لائے اللہ اکبر حضرت نو علیہ السلام کا جو تعروف ہے وہ بھی سن لیں کہ آپ کا اسم گرامی یشکر یا عبدالغفار ہے اور آپ کا لکب نو ہے شاید بہت سارے لوگ کو نہیں پتا کہ حضرت نو کا نام کیا ہے حضرت نو ان کا نام نہیں ہے نو آپ کا لکب ہے آپ کا نام یشکر یا عبدالغفار ہے اور یہ لکب کس لیے ہوا نو ہے اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ بہت اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے گریہ وزاری بہت کرتے تھے اس لیے آپ کو نو کہا جاتا ہے سبحان اللہ اچھا آپ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً ایک سو چھپس اور ایک روایت کے مطابق ایک سو چھالیس سال بعد دنیا میں تشریف ہی یعنی آپ بہت ارلی سٹیج میں اس دنیا میں تشریف لائے اب آپ کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے آپ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے قوم بدپرستی میں لگ گئی تھی آپ اسے اللہ وحدہ اللہ شریک کی طرف بلاتے قوم آپ کی بات مانتی نہیں تھی تو اب آپ کی قوم نے آپ کو تکلیف دینا شروع کیا آپ کی قوم نے آپ کو اتنا مارا اتنا ضدو کوب کرتے تھے کہ بعض اوقات آپ کو یہ خیال کر کے چھوڑ دیتے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا مار مار کے یہ حال کر دیتے اور آپ جب زمین پر گویا تشریف لے آتے تو وہ سمجھتے کہ آپ دنیا سے چلے گئے اس لئے آپ کو چھوڑ دیتے آپ کا گلہ گھونٹتے اتنا گلہ گھونٹتے اتنی بار گلہ گھونٹا کہ آپ کا دم گھڑ جاتا آپ بہوش ہو جاتے مگر ان تکلیفوں ان مسئیبتوں کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے نہیں پہچاندے اللہ اکبر اب ذرا سوچئے میں واقعہ بھی بیان کرتا جاؤں گا مگر میں چاہوں گا کہ ہم سیکھتے بھی تو جائیں ہم یہاں صرف سٹوری سننے تو نہیں آئے قرآنی واقعہ یقیناً ہے مگر ہمیں سمجھنا بھی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی لائف سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے دو باتیں پہلے سمجھئے ساڑھے نو سو سال اللہ کی طرف بلاتے رہے اور لوگ کتنے ایمان لائے اسی ایمان لائے تو ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ والوں پر امتحان آتا ہے ان پر مشکل آتی ہے نیکی کی کام میں مشکلات آتی ہیں مگر ہمت نہیں آر رہی ہوتی اچھا اب کیا ہوا دوسری بات اتنا ست آیا پھر بھی دعائیں ہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہیں انہی کا بھلا چانہ یہ بات بھی تو سیکھنی ہے نا چھوٹی سی تکلیف کسی کی ملے ہم لڑنے دور پڑتے ہیں معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تشپنی مول لے لیتے ہیں کہ نہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اب جب بہت ہو گیا نا کہ اچھا اب وہ قوم کا عمل پر کیا تھا کہ وہ بدبخت آپ کو تو مارتے تھے پھر جب کوئی بوڑا مرنے لگتا تھا نا تو اپنے بچوں کو وسیعت کرتا تھا کہ تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے ان کی بات پر دھیان نہیں دینا ہے اللہ وبر تو جو لوگ آپ کے سامنے دنیا سے جاتے تھے وہ اپنے بچوں کو بھی وسیعت کر کے جاتے تھے کہ حضرت نو کی بات نہیں سننی اتنی تکلیف اب جب ہوا یہ کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو یہ بتا دیا گیا یعنی اللہ پاک کی طرف سے یہ خبر دے دی گئی کہ اب جتنے لوگ ایمان لانے تھے وہ لے آئے اب کوئی ایمان نہیں لائے یعنی آپ کو کنفرم ہو گیا اللہ پاک نے غیب کی یہ خبر دے دی کہ اب کسی اور میں ایمان نہیں لانا تو اب آپ نے جب آپ نہ امید ہو گئے تو آپ نے اب بقیہ قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی جب آپ نے ہلاکت کی دعا کی تو اب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے نو اب کشتی تیار کریں اچھا اب سمجھئے کا بات بابا جزیرے پہ میں بیٹھا ہوں یہاں کوئی کشتی تیار کریں تو سمجھ آتا ہے کہ جناب سمندر ہے کشتی قریب لوگ کشتیاں چلاتے ہیں کوئی منوڑے پہ کشتی بنائے سمجھ آتا ہے کوئی کماری میں کشتی بنائے سمجھ آتا ہے مگر کوئی لاہور میں کشتی بنائے تو آپ کہیں گے لاہور میں تو سمندر نہیں ہے چلے لاہور میں دریا ہے راوی ہے کوئی دریا ہوگا کوئی ایسے شہر میں کشتی بنائے جانا دریا ہو نہ سمندر ہو تو لوگوں نے مزا کیوں رہا آنا اچھا اب اگر دنیا کے نقشے کو دیکھیں میں بچوں کو بھی دھوڑا گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کبھی دنیا کے میپ کو دیکھیں دنیا کے نقشے کو دیکھیں کچھ کنٹریز ہوتی ہیں جو لینڈ لاک کنٹریز کہلاتی ہیں مثال کا طور پر پاکستان پر اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں سمندر بیسر ہے ہم آپ پر پورٹ ہے مگر ہمارا قریبی ملک افغانستان افغانستان کے پاس سمندر نہیں ہے اس لیے آپ نے کیا کہتا ہے افغان ٹرازٹ سنا ہوگا کہ اس کا امپورٹ اور ایکسپورٹ پاکستان سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے سمندر کو یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے آس پاس کوئی اور سمندر نہیں ہے ایسے دنیا میں کئی ملک ہیں تو کمال یہ تھا کہ حضرت نو علیہ السلام اس ملک میں تھے کہ جہاں لینڈ لاک کنٹری تھی کوئی سمندر ہی نہیں تھا اور آپ کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ روز گزرتے آپ کا مزاق اڑاتے ہیں کہ پہلے تو تم کہتے تھے اللہ کے نبی ہو پہلے کہتے تھے کہ اللہ وحدہ اللہ شریف بلانا ہے اب تو ماذ اللہ تم کارپینٹر بن گئے ہو کشتی بنانے لگتے ہو مزاق اور کشتی کا کرو گے کیا جب ہمارے ملک میں پانی ہی نہیں ہے مگر آپ کو رب کی طرف سے حکم تھا اچھا وہ کشتی بھی کوئی نارمل کشتی میں بھی لانچ میں بیٹھ کے آیا ہوں ہم بیس پچیس لوگ بیٹھے دکوری ہو گئی ایسا تو نہیں تھا وہ ایک بہت بڑا شپ تھا اب وہ کتنی بڑی جگہ تھی کتنی بڑی کشتی تھی اچھا پہلے تو آپ نے اس کو بنانے کے لیے ساگوان کے درخت ہو گائے اور وہ سو سال لگے ان درختوں کو اتنا بڑا ہونے میں کہ جتنی لکڑی کی ضرورت تھی ہنڈرڈ یئرز تک تو پہلے آپ نے درخت ہو گیا پھر اس کے بعد اسی گز لمبی اور پچاس گز چوڑی آپ نے کشتی بنائی اچھا کشتی بھی ایک درجہ نہیں تھا یعنی ایک فلور گری تھی وہ تین منزلہ کشتی تھی آپ نے اس کے تین درجے بنایا کیونکہ نچلے طبقے میں درندے رکھنے تھے پرندے اور حشرات الارض کیڑے بکوڑے جو ہوتے ہیں دربیانی طبقے میں یعنی فرسٹ فلور پر چوپائے یعنی جانور وغیرہ اب بکریاں گائیں بھینس جو بھی چوپائے چار پہر وارے اور پھر اوپر سیکنڈ فلور پر مومنین اور خود حضرت نوری سلام میں اپنے لیے اور مومنین کے لیے جگہ بنائی یعنی تین فلور کی یہ کشتی تیار کی گئی سو سال لگے یہ تاریخی کشتی کو بننے میں اچھا اب کشتی بن رہی ہے لوگ مزاق اڑھائی جا رہے ہیں اتنی بڑی کشتی چلا ہوگے کدھر پانی تو ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں نہ دریہ نہ سمندر مگر ان کو رب کا حکم تھا وہ کشتی بناتے گئے اچھا اب ایک اور بڑی امیزن بات ہے شاید بہت سو کو نہیں پتا ہوگا ہم ہمیشہ ہی ضرور کہتے ہیں کہ طوفان نو آیا تھا مگر یہ طوفان آیا کیسے تھا یہ سمندر سے نہیں آیا تھا یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی جب بھی دنیا میں طوفان آتا ہے تو سمندر سے آتا ہے نا یہ اللہ کی قدرت کا شہکار تھا یہ طوفان بھی ہاں یہ سمندر سے نہیں آیا یہ کیسے آیا آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب یہ ہوا کہ جب طوفان آنے کا ٹائم تھا یہ طوفان آنے کی آپ کو ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ طوفان جب آئے گا تو اس کے لئے بتا دیا گیا تھا کہ تنور سے پانی اُبلنا شروع ہوگا روٹی لگانے کا جو تنور ہوتا نہیں کہا اس تنور سے جب پانی نکل لینا تو آپ سمجھ جانا کیا طوفان آنے والا ہے this is indication اور یہ قرآن میں موجود ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَفَارَتْ تَنْنُورِ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَئِنِ اِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلِ قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکوم آیا اور تنور اُبلہ تو ہم نے فروایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ اور جنس پر بات پڑھ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے یعنی آرڈر یہ تھا کہ جب پانی تنور سے اُبلنے لگے تو کشتی میں پہلے تو مومنین سوار کر لیے جائے جو ایمان والے اسی لوگ تھے اپنے گھر والوں کو آپ خود سوار ہو جائیں اور اسی لوگ سوار ہو جائیں پھر یہ تھا کہ اشارت یہ ہوا کہ ایک ایک جوڑا یعنی ہر جنس سے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا یعنی بکری بکرا گائے بھین جب کا ایک نر اور ایک مادہ چتنے دنیا کے جانور تھے حشرات الارض تھے پرندے تھے سب کا جوڑا جو ہے حضرت نو علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا اور سبحان اللہ اللہ کی شان دیکھے کہ اب یہ یہ پوفان کیسے آئے اور اتنا پانی کے ساتھ دنیا ٹھوپ گئے تو ہوا یہ کہ اب ہوا یہ کہ چالیس دن تک مسلسل بارش ہو دن اور رات نون سٹاپ موسلہ دھار یعنی لفظ موسلہ دھار بھی چھوڑا ہے یعنی بارش بھی کتنی ہوئی کہ فرمایا کہ زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور زمین کے اندر سے بھی پانی کے چشمیں پھوٹے یعنی آسمان سے بھی پانی آیا اور زمین سے بھی پانی نکلا اور اللہ اکبر اتنا پانی آیا کہ چالیس گز اونچے پہاڑ بھی اس میں ٹوپ گئے یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا پوری دنیا میں پانی تھا اور بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے اب ایک کشتی تھی جس میں اسی مومنین تھے اور جانوروں کا پرندوں کا چرند کا درندوں کا حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا تھا ٹھیک ہے یہ اللہ کی شان تھی اب آئیے جب طوفان آ گیا اور آپ نے سب لوگوں کو سوار کیا تو اب آپ کی ایک بیوی تھی واعرہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کنعان تھا یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور یہ دونوں طوفان میں غرق ہو گئے روایت یہ ہے کہ جب سامپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی سوار کر لیں تو ہم اہد کرتے ہیں سامپ اور بچھو نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص سلامن علی نوح فی العالمین ٹھیک ہے ذرا غور سے سن لیں قرآن پاک کی آیت اجز ہے سلامن علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لی اگر وہ کشتی بے نہ بٹھاتے تو آپ دنیا میں سامپ اور بچھو ہوتے ہی نہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ وظیفہ یاد کر لو سلامن علی نوح فی العالمین جو پڑھ لے گا اس کو سامپ اور بچھو کبھی بھی انشاءاللہ تکلیف نہیں پہنچائے اچھا اب طوفان میں جو کشتی میں سوار ہوئے نا اس کے علاوہ جو بچ گیا سب کے سب سارے جانور ساری مخلوق سارے انسان تباہ ہو گئے سب برباد ہو گئے اللہ اکبر اب پیارے سلامی بھائیوں یہ کشتی چلنے لگی پہلے تو یہاں رکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ اور آپ کا بیٹا یہ دونوں ایمان والے نہیں تھے اس لیے وہ پانی میں غرق کر دیئے گئے اچھا اب کیا ہوا میرے پیارے سلامی بھائیوں کہ اتنا اتنا پانی کہ ساری دنیا گویا ڈوب گئی نا اب قرآن بتاتا ہے یہ تو تغیانی تھی کیسی یہ پانی تھا کیسا قرآن فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَلْ مَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدْرٍ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیئے قرآن کہتا ہے آسمان کے دروازے اتنا پانی تھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیئے زور کے بہتے پانی سے اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس بقدار پر جو مقدر تھی توفان آ گیا ساری دنیا غرق ہو گئی پانی اور موجے کیسی تھی قرآن بتاتا ہے وَحِیَ تَجْدِهِ بِهِمْفِ مَوْجِنْ قَلْ جِبَان اور وہ انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ پہاڑ جیسی موجے تھی اور ایک کشتی دنیا میں ہے جس میں اسی ایمان والے ہیں اور وہ تھپیڑوں کے ساتھ وہ کشتی چلتی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی چلتی رہی آپ کو پتا ہے کتنے دن چھے مہینے تک یہ کشتی اسی طرح پانی میں چلتی رہی اور سنو اس وقت جو خانہ کعبہ کی زمین تھی نا یہ کشتی وہاں بھی پہنچی اور مکہِ مکررمہ کا ساتھ کعبہِ مشرفہ کا ساتھ بار اس نے چکر بھی لگا اس زمین کا ان فضاؤں کا اس کشتی نے سات بار چکر بھی لگایا یہ کشتی ایک پہاڑ پر رکھی اب اس کے بعد کیا ہوا اللہ ہوا اب یہ بات سمجھنی ہے کہ اب دنیا واپس روایت کیسے ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب رک گئی اب یہ پانی گیا کیسے ہے پوری دنیا میں اتنا پانی تھا تو یہ ڈرین کیسے ہوا یہ بڑی کمالی کی بات ہے آج ہمارے بارش ہو جائے تو مہینوں پانی نہیں اترتا تو اتنا پانی کے ساری دنیا ڈوبی ہوئی تھی تو یہ ڈرین آؤٹ کیسے ہوا سبحان اللہ تو اب اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا زمین کو کہ اے زمین جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے وہ سارا پانی تو پی لے اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے اب پانی گھٹنا شروع ہوا توفان ختم ہو گیا اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر آئیے اب آپ اس پہاڑ پر باہر اترے اور آپ کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں آپ سوچیں یہ کیسی دنیا تھی اب ایک اور میں آپ کو لوجیکلی بات پتہ کیا بتاؤں ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نا ہم سب ان اسی لوگوں کی اولاد میں سے یعنی وہ جو ایٹی لوگ دنیا میں بچے تھے اس کے بعد یہ دنیا چلی ہے تو ہم سارے اس دنیا میں جو موجود ہیں ان اسی لوگوں کی اولاد سے ہیں یہ آدم ثانی اس لئے حضرت نو علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اب ذرا غور کیجئے ایک پہاڑ ہے اسی لوگ ہیں nobody over there دنیا میں کیا کیا ہوا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے اب آپ نے کیا کیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے اب ذرا دنیا کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو پہلے مرغی نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں جاتی ہوں اور روح زمین کی خبر لے کر آتی ہوں تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اس کے بازوں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے اب پرند ہونے کے باوجود بھی تو لمبی اڑان نہیں بھر سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی تو آپ دیکھیں مرغی لمبی فلائی نہیں کر سکتی ہے بگر فائدہ ہم سارے اٹھاتے ہیں اب کوئے کو آپ نے بھیجا کبھا گیا اور کبھا گیا تو خبر لانے تھا اس کو کوئی مرا ہوا جانور نظر آیا وہ مردار پر اتر گیا تو اب وہ جب واپس نہیں آیا تو آپ نے اس پر لانت فرما دی اور ان کی بدعا کی وجہ سے وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتا ہے کبھا آپ دیکھیں ہمیشہ خوف پر رہے گا اور کبھے کو حل و حرم کہیں بھی پنا نہیں پھر کبھتر کو بھیجا سبحان اللہ تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ پر لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے اس کے پھر جاؤ اور روح زمین کی خبر لے کر آؤ کبھتر دوبارہ روانہ ہوا مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھا کہ پانی ختم ہو چکا ہے سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے کبھتر کے دونوں پاؤں جو تھے اس سرخ رنگ کی مٹی سے رنگین ہو چکے تھے جب وہ واپس آیا سبحان اللہ فضد نو علیہ السلام سے وہ عرض کرتا ہے کہ اے خدا کے پیغمبر میرے گلے میں ایک خوبصورت ہار عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرما دیجئے اور مجھے حرم کی زمین میں رہنے کی اجازت دے دیجئے آپ دیکھیں آج آپ کو کبھتر کے گلے میں اس طرح کا ڈیزائن ملتا ہے کہ کیسے ہار کسی نے پہنایا ہے پیر اس کے سرخ ہوتے ہیں اور آپ مکہ مدینے میں آج دیکھئے یہ حضرت نو کی دعا ہے کہ کبھتر آپ کو بڑی تعداد میں وہاں نظر آتے ہیں سبحان اللہ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت نو علیہ السلام نے اب سمجھئے کہ اب آگے زندگی بڑھنا شروع ہوئی اور وہ قوم کی اولاد ہونا شروع ہوئی اور دنیا آگے بڑھنا شروع ہوئی